بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹھیک ہے بابا قواز کھول رہی ہے بابا الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نابدو و ایہ کا نستہین اہدن صراط المستقیمہ صراط اللذینہ انمت علیہم غیر المغزوب علیہم وال الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد آل محمد واجل فرج آل محمد بابا عزبالاند صلوات دعائے وارث زمانہ بے ٹھیک ہے بابا تھوڑا آواز کھولو جو ڈبیاں لائی ہیں نہیں چوکھا لائے کر ڈھر سالا مجمع ہے ایک ایک ریسی اللہم صلی اللہ علیہ محمد آل محمد دعائے وارث کائنات قبول فرماؤو بانیان سادات ازام دپر خلوص احتمام بارمہ بادشاہ پنی بارگاہ وید قبول فرماؤو مومن مومنات جو بیمار ان مالک سیحت دے مرہومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماؤو بالخصوص سید فیضان حیدر شاہ صاحب سید حمد علی شاہ صاحب سید حسین شاہ تے انہا دی اہلیا ولایت شاہ صاحب تے انہا دی اہلیا سید شبیر شاہ صاحب تے انہا دی گھر والی سید اجاز صاحب تے انہا دی گھر والی سید سرفراز حسین شاہ صدقہ جدے دی ہدا اللہ درجات بلند فرماؤو اس بچے دی امی کو اللہ صبر جمیل اطاف مالک انہا دے باقی بچے نہیں زندگیاں دراز پر لیڈے میرے قوم دے بچے پڑھ دے نا اللہ کامیابیاں کامرانیاں نا اللہ واضح لیڈے بچے بے روزگار ہیں مالک بر سارے روزگار کرے بزرگان دے سائد قیم دا ہے محمد اج مجلسی بیمار امام نہیں ہے جتا جتا کوئی مومن مومنات بیمار ہے اجرات دے صدقے مالک شفحات ہے سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں بابا عظیم عبادت سلوات تجھ پڑھو بابا اجازت ہے بسم اللہ بلاج تکلیف کروں سلوات پڑھو ایک دفعہ باتی موتر کنو زبان نہ کنا اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ اعوذ باللہ قسمی لاریم من الشیطان بسم اللہ رحمان رحیم سلوات سلوات تھوڑی ایک دفعہ بابا الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام و علا اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات سلوات و علا خیه و وزیره و خریفته و ابن امه امیر المومنین سلوات 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 و علا سیدت دل دلیلت مخدمت المقدسہ دبلن ختم کرو تھوڑی نہیں ایک دل دلیلت سیدت نسائل عالمین خمد کر کے سلوات 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 و علا امیر و علا سلوات 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 دیکھو جلدے ملدے خیمی وی چپاگ پیو دیئے بہدھڑی اے اللہ تو مستر رکھے تو نے بچھو دیو ملد پیدا حیدر دیاللہ مزید درگات ملد کریں دیکھو جلدے بلدے خیم وی چپاگ پیو دیئے بہدھڑی بہدھو آمد 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 جلدے سامنے غیرات آمد 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 پیشت کے جہری تھائی ہے کہی نے شباب دے آلم ویج بھوک کمار سجاد دی آدم ویج بھوک کمار حریب دی موسیقی 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 اللہ گواہ ہے پیو تو شرمانی ہے کچھ بندے بابا غلط فہمی دے شکاریں زاکر آدھن بھائی کچھ لوگ آدھن زاکر آدھن علی دی دی پردہ کریں دے پیو تو کوئی زاکر نہیں آدھا زاکر جان دن محرم رشتہ تو پردے نہیں ہوں ہیا ہوں نہیں ہر گھارج دی ہے میلی دو ہے دییاں پیوانا علی دی ہیں تھوڑا ہی لے دی ہیں لیے دی ہیں تجربہ کریں لیکسے لکھ لکھ کے تو بابا جائے دے پیو دا لیکھنا عبادتیں نہیں دے دی اجر آدھی قسمیں دے دی ہی آدھی ام آگوان کھاڑ بابا آیا بیٹھائے مراج کے لٹھا کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا بابا بزرگا دیائن حیلی اکبر تے برچی جوڑ نہیں بلکل سچے اکبر نہیں ہے پتروں میں پیر کنڈہ ہوئے پیو نہیں کر سکتے بھائی جان حسین برچی کا دیئے اگو بزرگا دیائن غازی تے چپ جوڑ لائیں جلالی آلا ہے جلالی آلا ہے صدقے تھی پو ماں بادشاہ حسین کو پیاسا گھٹھا لیں جبکہ بی بی دی وسیعت ہے ہی وڈی دھی کوں میں جائے لے سمدھیا اپنے ڈعا پاسو پانی رکھ دیا تو حسین منگیت ڈھیل لتیوے وہ کو چھاروے گھنڈے گا تساگ اٹھا جناب سجادہ بظاہر سنے چار سال باوڈی صاحب مقاتل ایمی لکھا ہے میں بظاہر آدھا کھڑا تو سمجھ گئے بظاہر سنے بادشاہ دا چار بر سال پیشی لی نماز دا بے لے جا کو پیشی سمجھ لائیو زہرین دا بے لے گھر بھی تشریف گھنے ایرادہ لٹھا نے اکبر دی پاک امہ دا بھئی امہ اٹھ دیئے تے غزو کرے دیئے جناب سجادہ روندے ہوئے جتا بابا بیٹھا سولی چاہ بیٹھے گالی جبائی پاک یادے بابا وکری حویلی بادشاہ فرمین ان چار سال دے بچے وکری حویلی یادے مطالبے نہیں کر دے یادے بابا واد دعا مانگ سجادہ مر ہوئی سجادہ وجہ کے یادے بابا میں حویلی کیا امہ پاک ارادہ کیتا ہے غزو دا ایر بابا امہ غزو کر کے مسہ ہی تک کرے نہ تو جائے لے سر دا مسہ کرے نہ تھولی چادر ہٹے نہ کہ بابا میں دید پہ رہے ہیں دی امہ دے والاں تے اے بابا میں مر نہ ونہا تو چپ کر گئے پوتر کو ہاں نہ لاکی آدے بابا کیوں کیوں رونے یادے تیری قسمت رونے اے جا ماہ چادر ہٹائیں نہیں مہت منگ دیں اے لکی میں کرے سے جائے لے ہیا ماہوسی نوے ہزار بے حیادہ مجمعوسی اکبر دا قاتی نالوسی تیری ماد سر کے چادر میں صد کے تیمہ بابا بابا میں ایتو شروع کرن حکم رتن زیادہ مسائب میں کوئن دا یہ مسائب بابا اضافی گل میں کوئن آن دی انہا میں گرہ نہ ہوں نا ممبر دے شام دا ملک دمشق دو نو میل پہلے پھر سنو ملک شام بابا جی بزرگا دی ان شام ہو ملک جے کوچھٹے دیں کوئی شام آتا شہر دا نہ آئے دیڑے سید بیٹھے وے دمشق نو میل پہلے جنگہ لے چاہے اٹھارہ بھیرا ماں دی بھیر قتل تھی گئے چپ کر گئے وے جیڑا پھر دا ہائی تیاری کرو اما تو اجازت گھنو تو سن تیاری کرو سجاد کیڑے پاسے دی غریب آدھے وطن تیڑے بزرگ بیٹھے ہو سجاد پاسے دے کیا دیئے کیرہ وطن اما مدینہ آدھیے تیرے نانے دا وطن میرے ایو وطن جتھا رول موہی دی کب آرے امام بار کے حکم نے دے میں میں نہ جل دی میں تیرے نانے تزدگی دے وستے منگی آئے میں تھا ہی را ساں ڈاڑی نیوے جل دے جن سریک کی سمجھان دی اور اسی باوہ جی ہتھاں تے بوسا دے کیا دے اما ڈاڑی اما جی آکھی ڈاڑی رزیلہ دا ملکے بے ہیاما دی نگریے نالے جنگلے تو ڈاڑیے میں تے کو کلہ کی میں رہا ہوا تہجو تلے لفظ جادہ ہم نہیں دعا کریں رزیلہ دی نگری بے ہیاما دا ملک جنگل تو ڈاڑی تے کو کلہ کی میں رہا ہوا سجاد حچن کی عدیمہ میں انصاف کر تو جنگلی چڈاڑی کل ہی نہیں رہے دا میں دی رہا ہوا تو چھو کر گئی جا امام بر کے حکم نے دے میں تو تروا انشاءاللہ تری رات سکھ ونے بسم اللہ کلہ میں تھا ہی رات سکھ خوفی دی مدار دا سلام لاری دی حد چمنس پیو فتر ٹرپ ہے ستارہ اٹھارہ قدم چینے بی بی سلے سجاد ایک دفعہ والا لاری اما حکم بی بی آدیے ویندہ پھائیں شاہلہ زندگی در آرز ہوئی تے خیر مار بننے جلہ باکر دی ڈاڑی لاوے نا کوئی کاسد بھیجیں جلہ مضمونہ دے رب سمجھے دے گھریبا دے ڈاڑی کاسد نہیں باکر آ پاسی بابا میرے عقید مطابق میں کہیں دا ٹھیک دار نہ اپنی گھر کر رہی ہاں جناب فضہ تحت سلا تگھن کے عرش اولا تک نیک شگ دی ہوترو ٹورینیس کمر کے ہاتھ رکس باویڈی بظاہر تھوڑے اولے تھا یعنی تھا ہاتھ رکس جو زحیف آئی کہہ لے اکھی تو اولے تھی گئن قبر پہ بوسا لے کیا دی یہ بچڑے ٹور گئے لیں تو اولے بچڑے ڈیوین بابا مغربہ اندھی آزانہ یا نیدر نکرائے جار ہنے نا نیدر پہ گئے گئے تیسا میں تدو دوڑے پڑھا کے پڑھ کے تے کرا سکتا برامت جنازہ پاک لیکن میں تو ایک مجلس سنو ہوا جو سنو ہوتا ہوں جیک انہیں درے بہر اٹھی بنی اے توجہ بابا مغربہ ان پڑھئیے بابا جی تسا میرے استاد سنو ہوسی استاد مرید عباس لنگا یقین اور سنو ہوسی وہ فرمے دی ہیں چردی انجائی کہیں لے قبر دے سیران دی ویندی ہے جنہیں سید بیٹھے ہو کہیں لے پواہ دی ویندی ہے بابا کہیں لے سجد کہیں لے خبے میرا استاد آدھا ہی پتھر دا وٹا لگ ہے تیرا قبر دے برابر رکھ کے سر رکھ کے سام پھئیے تیرے سید میں کیوں جناب فضلہ کو سلام کی تکھلو پیتری سالی پتھر دے ستیے بابا پتھر دے سر رکھ کے ستیے بابا رات گھل گئی نماز شب نماز واجبہ تاکیبات نماز قرآن پاک دی تلاوت بابا جی جتنا میں جان دا ویس سال پورے اللہ دے کلام چو کلام کی تس اے اصحرائی بی بی وڈی دی تربیت دا جو کر گئے ہوئے حسین دی ما دی تربیت دا سر رکھ جیلے جوان بیٹھے ہو ویس سال قرآن چو کلام کی تس میں مثال دے وہاں بندے سمجھن کوئی آکھیا پانی پیسے جوابا قرآن دی آئے پڑ دی آئی بندے سمجھنے میں دی آن ہاں کی تیس یا نہ ہاں کی تیس میں نے ایک سو بابا سیدہ آکھا مسئل پڑھے پہلی جمعہ رات آگئی اس نمشق دے بہر زہرائن آلیہ کل پڑھ کے سجاہت کر زندگی دلاز ہوئی بینا بچڑا سجاہت قبر ترکی دی آلیا اگر اجازت دے میں تمسومک مل ہوا ہاں گئی اکبر دے پالا علیماء دی قبر ہاں گئی اما وین میرے سلامی دے میں میری دھیک واکے ہونہ درین کار میں تین وست شام آیا جا رہے دے سونا رون دے دوسام بابا نو میل پدھ کی تس نو میل جیڑے سید بیٹھے اور راہ نائی جنگل آئی بابا پتھرہ تے نو میل ٹوری جیڑے سوارو بابے سغیر دے پچھلے پاسے آنکھ ہری ازانہ شام دیا مل دیا پہیا ایک شام دا وسطہ سپائی ڈیوٹی دے ہی کانڈہ لے پاس ہوا کڑی شام دا وسطہ سلام آواز سنان دا ہی اتنا ہاتھ رکھیا دے میں بھول دا یا فضائے آدھ یوہ دردہ دی ماریا شامی آدھے وات شام ای ودی آدھے ای ناہ ودی ہون راندھی تھائیا بابا بابا میں بسم اللہ کرام بابا ہون شام دا وسطہ جی سیفہ آدھے تیری دادیاں نانیاں لے رہی میری مدد کار اے جڑی سامنے علی دیوار اے مسافرہ لے قبرستان دی شامی آدھے آدھے میں لی بنائی کمزورے نہ لے اندھارے اسے قبرستان سجاد بھین دفنا گئے بہنزد کی دیوار اے رول کے مارے بھین یا رسول دیوزاد میں بسم اللہ کرام دییاں دے پردے ہو اسے قبرستان علی زین علاوہ دین بھین دفنا گئے نشان دائی کرنے میں حسین دی 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 کبر دی شامی آدھے زیفہ آج سوکھی آئی کبر مصوبہ دی کی میں آدھے آج جمعہ دی رات کہ چھوٹا دروازہ بھر کر بھین کبرستان ہر مارس والی قبر دے سران دی اجری وابند دے جی کی جاتے جری قبر دے سران دی چلاح نہ ہوئے سمجھ منہ حسین دی 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 کبر میں بسم اللہ کرا سال سال نال دو آئے سید خیزان حیدر دے اللہ درجات بلند کرے بھائی دی زنگی ہوئیس سلوہ حقین کو اللہ صبر لے بابا آوری کبرت آم مصطور تنہی جناب فضاہی دفنوائی آپا سبابا لاب پیس سران دی 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 کبر سید خیزان حد قبر تراکے بیٹھئے بوسا دے کہ آدھے نالی بلہ رہی بھی آدھے بسم اللہ جی آئی نالی کوئی میرے بھرا دا پتہ رات لکیس بیو ماں کو نصیب ہوئے میرے چند بچڑے کوئی محمد باکر دا حال دے نالی یتیس آدھے جدہ کوئی حال آیا پہل ہے تیک کونیس بابا مگرے بین پڑھئے سمسوں مندر اللے اللہ جانے کتو گدا سریوے دا سما دیوہ سمجھ دیو چراغ بابا جی جدہ دی سجا دفنہ یای فیضہ پہلی دفنہ چراغ جگئے محصت کے دیوہ بابا چو رو پہیے نماز پڑھ کے تحجب باویلا ہائی جائے لے آلیا کو لائیے نو میل جو ہن بابا حسب معبول تحجت نماز واجبہ تاقیبات نماز تلاوت قرآن چادر دا لڑ بدھا کے علی دی 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 قبر دے بہاری دھیان دے پردے ہوں نہیں بابا شاہ بزرگز آکے را دے آئے ان کی تاؤں مشک لدھییس باویں گھننا یہ مونڈھٹ پاتییس دیوے ماسکی پیدا سامنے طلاب آئی بابا مشک بھرییس چو رستے تیوان کھڑیئے لوگ ان کو پانی پھریں دی کھڑی یہ صدقہ حسائل دا لوگ پینل تے رو روکی یہ تسا پیو سارے بریار دی کنڈی دے تسے کنڈی دے جارے جا سونا رنگ دے تسا میں بس ملاک تسا پیو سارے تسے کنڈیاں دے آدھے ایمین ہکری کا فلاں دا پیائی مشرک آلے پاسو بابا جی انہاں کو پانی پھریں لیک سو میڈو ایک گھوڑے سوار زین چھوڑی جے بچ ہتھ مر چند دینار درہم کٹ کے ہتھ لمبا کر کے زائفہ گھنچاتے چادر گھننے چا ست قدم پچھاٹی آدھی ہتھ پچھا ہٹا میں کوئی غریب میں بسم اللہ کرا تھوڑا آواز بدھا بھائی آدھیے میں پہاڑ دو ریتھا سوڑا بھائی ہیں سوڑا بھائی ہیں میں سچھڑا آدھا بابا انہاں دے نوکرہ پہاڑا کو سوڑا بھائی پتھرہ کو نوکرہ یہ تمہا ہے بی بی آدھیے میں پہاڑ دو ریتھا سوڑے جو بدل بنے میں کہ خورپت تو پہاڑی ودی پہ لہنیا آدھیے دعا کر چاری ڈھارے راہ نہ ہکے شالہ رات سوکو انیستے سالہ بچنا نیزدگی درہا جو گئے بسم اللہ کرا شالہ وسطے راؤ بابا بسم اللہ کرا بابا تھکتا نکو سو بابا بسم اللہ بابا میں بسم اللہ کرا بابا حد بابا حد بڑا وفادار غازی عباس سلکار جتا لفظ وفادار سے عباس دانا زہنی چاسی بابا علی حسین الوفاقیت اس پیو دا پوترے آریان الوفاقیت اس پیو دا پوترے بھرائے چاہی رہین اے میلو لے بھائی زدگی دا کوئی پتہ نہیں نا کونک دیئے نا وطر دیئے نا خون دیئے پیتری سال کل بھی جنگلی چوے کیا بات ہے بھائی توانی بابا جی زندگی دی آخری چملات میں نے بھائی ایک سو بھائی زندگی دی آخری چپ کر گئے زندگی دی آخری جمعی رات پھر سنو زندگی دی آخری جمعی رات باوی اکتوبر تبجھو ہے پچانمے ہجری زندگی دی آخری جمعی رات باوی اکتوبر پچانمے ہجری زہرین علیہ کول مغربین مسومہ کول چراغ جگہ دین نالگلہ کی دیا نیس سجاہت مزار تے رکھ کے اٹھان دی کوشش کی دی اس جانو پھائی دوبارہ سیوالہ جانو پھائی جڑھے میرے روڑے دے پھائے ہون قبر کو ہانا اللہ کے مسومہ 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 جید آدی ہون نحیف تھی گئی زیف تھی گئی نالے بیمارہ ہون میں چور نہ سکتی یہ اگلی گل سنے مومن ہدھی اگر اگلی جمعی رات میں نامہ راہ نہ دیکھا ہل گئی ہے مزارہ دی داری میں پچھلی جمعی رات ہی آخر نہ ہی کر ہون کنیٹ دنسمنی قبر چمکیا دی میں جو نا آبی یا کوئی ہی جی رہاں لیڈے سونے رون دے ہو بابا تھوڑا جی سبی کر دواز نرم کر بابا مائک تھوڑا جی کھولو توانے بچے جی بابا ترپائی تحجی تلے آلیا کھولائی بابی انہا ایک لفظہ کہ تسا نہیں سنا یہ لفظے بابا جی ناصر بادشاہ بابا ناصر مانگو والیا وہ دھائی مومن جنگلی پتھرات اتنا ٹڑی ہے دو کبر دے درمیان راہ بان گیا تاڑے بچے جی میں تسا ہستے آباد میں بسم اللہ کا بچانوے ہجری جمعہ دلیہی پنجی محرم تریویں اکتوبر تحجیت نماز تاکیبات نماز قرآن دی چلاوت بہاری مشک بابا موند ہٹپا کے اٹھانگی یہ بات نہیں اٹھی سکتی تاہی دفعہ کوشش کیتی یہ سٹھانگی نہیں اٹھی سکتی سجادت مزار ترکی آلیا میرے دم مکھ گئے لگدائی میں ہے میں بچ دی ناہے جنگل رزیہ دا ملک بے حیام دی نگریے میں پوہ مر جنگلے کوئی آنگا ویندہ دفنے سی تا چاہ لوگ تو ہڑا شکوا کرے سنجو ماں سلیندے آنگ قبر حلی آدھی امم ماں سلیندے نہیں ہی امم کہیں تو میری گار سمجھے سلیندے نہیں ہی امم امم اگر یہ تو ہی امم ہی امم ہی امم سلیتے ہو نہیں دعا مانگ شالت خیر ہو بابا پہلے بیٹھی آئی پابان دی وطول یہ پاس سلان دی وط کب پاس سلان بابا پیتی سال محنت کی تی سیندر کوئی عجر ملے یا نہیں سنا دیں وہ عجر پاس سلان سم تھے سجاہت مزار تھے کہیں کہلے آدھی آلی یا تو کوئی بزار رہ دیا آلی یا تو کوئی جنگل اٹھ کر لے سم رہ دیا پاس پاس اللہ آلی حسین دی امم میرا سلام جڑی بچے بیٹھے میں اڑک سو جوان حسین دی امم میرا سلام آدھی وی حیاتی ہو میرا سلام تو کون ہے بابا آجر سننا آجر کے ملے آدم ملک موت آدھی لینا کس نام ملک موت آدھی لیڑے نام سجاد میرے بارے سامن دے وقت میرا روح قبض کرے بابا جی یو آیا کھڑے جا نبی کو محلت نہیں دی میرے سر تے قرآن رکھا ہٹ نہیں سجاد مزار تے رکھی اللہ مقرب ملک آگئی سجاد نہیں آیا آدھے ہائیں امم تائیں کوئی سدھے ٹھکا دعا مانگو شالا خیر ہو ایسا بابا روندے بیٹھے اتنا ای حالت انہ ظاہر مل ہوئے میا دھراندہ جی بچ کی آئی نا جگر او مو چو بہر پیان دے اکھا چو خون مو چو خون اچھا دی عمریا چو بابا خون کو ظالم زہ رکح نے پیرا دی عمریا چو خون زخم چو خون اچھا اگلی مری گزارش سارے محمد حدیث دی رون سارے علین سارے حسن سارے حسین سارے سجاد سارے محمد باکر اگو جری اگل تولے واسطے سارے واسطے ہیں پنویدی جھولی چو چھ دس سار اکھا چو خون وین او جناب فضاء حیلو رو کیا بزار دی 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 نا ہوئے تو چھپ کر گئی حکم سوال کی تائی چوتھ امام تی رات جو رون ہیں شہادت تو رویس ہے سیدہ انصاف نے بھی کی تا محمد انصاف نے بھی کی تا مول کی سیدہ شہادت سار رویس آئی بزار سار رویس میں قید شہادت کو رات نہ ودرون آم فکری دی چاد رک ودرون تو آئے بچڑے جی میں دعا ہی کر سکتا بابا واللہ تھک سورن ڈین آت دی ہیں ڈیو ٹین بس سیدہ دی اپنا خلوص ہے جو میں اتنا پڑھ گیا ستی پی نا آدھی اجن کوئی نہیں آیا آدھی اممان سال مار سار چاہے سکھو دفع مدینے دو لے کہ سجاد سجاد میں ہائیں کلی تو بچڑے جی میں بابا تو سوست دی رہا میں بابا کوشش کریں ہم بابا بسم اللہ کلی بسم اللہ کلی بچڑے جی ہم میرا چوتھا امام جی میں پتھی کو گاز لگ زائے جیرے جوان بیٹھی ہو تو سا رومن ہے سجاہت ہوا ویج ملک کر کے آدھے ڈاڑی کہیں یا ٹھائی تُم بے وارسے میں بسم اللہ تینیاں دھییاں دے پردیوں جناب محمد باکر پچھتن ہائیں بابا کہیں دے نال گلائیں آدم جکہ تھیا بابا شاہ پوکر دے گار بھائیں پہیاں نیس ڈاڑی چومکیا دے وان شامد دہروں ڈاڑی فیضہ دے ڈائی بگلی بہت ڈی چھائے ڈائی بگلی بہت ڈال ڈائی بگلی بہت ڈال ڈائی بگلی بہت ڈال موسیقی 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 میں نے ایک سو بابا دہڑی کی میں پہلا ہدی آئی باکر کو جھولی سوائے سجا اکبر جلا کیا دیا بہرہ اکبر دیا شکلا وکا دیا بھائی واہ بھائی واہ اے محمد باکر جی ڈا دی تو سندل اجپالی کی تیئے تے سجاد کوشش کی تیئے نل سانوا جوکہ صد میں باؤں لٹھی وہ دیئے صد میں داری باوے دی مجبوری آئی داری چمکیا دیئے میرے رہے تیرے نامے کو میں چاہی رہیا تیرے لادے کو جھولی پا کے میں پا لے تیرے امہ کو میں تیرے باب قلوریا میں سُڑا ہی ہے تیرے باب نال مہارہ میں چھک وئی ہے بزارہ جل لے گئیاں دربارہ نیوار کچھے جتے سے محمد باکر میں پڑا شاہ باب دی کیری مجبوری آئی ہے اکرمہ آگیا بے دادی میرے باب کو ظاہر مل گیاں محمد باکر جی میرے شام دا سنگتی ہے میرے بزارہ دربارہ دا ساتھی ہے اللہ کو ل میری زندگی دنی و دھوا میں کو موڑے لال مدینے گھنڈر فرمنہ دادی اللہ کوئی میں منظور ہے وڈی ڈاڈی آگئے انتوں کو گھنڈر سمجھیں دے بیٹھے وڈی ڈاڈی آگئے جہندہ پاسے تھے ہتھے آگئے دل سید بیٹیوں نصیب لیکھو محمد باکر دی جھولیے چلا کو ساہر تنس میں آدھر آنگا پتران دی جاگیری چون کفان آیا ہو سی پلنگ آیا ہو سی لابی دا جناو دا پلنگ دے غربت لیکھ دے عزت لیکھ امام بیٹھروں دے آدھر بیٹھے داری مدینے مریہ بچڑے ہونیہ میں صدقے آدھر ایمین جناب فضل تے چار پتر جناب دعود یحیٰ عیسیٰ تے سلمان انہ کو کئی لسائی دمشق دے بہر کچھی کبارے جتھا توری مارانی بابا جی چار سو سوار ریایت آنا اللہ کے چار پتر ماں کو گھنانا ہے سامنے یایا جتھا ہے ہیک میت ہیک روانا اللہ آدھر دعود گھوڑا بھلا اممہ دی وسیعت یاد کر اممہ کھائی جنگریج کوئی غریب جناب ہوئے جناب ضرور پڑھائے یا یاد دعود یحیٰ غریب میت میں نے چاہے کم میت یہ ہے پروانا یا نے سونے گھوٹو سامنے میع بسم اللہ کارا بابا بوڑے ولائے نے زینہ چھوڑھی آنا لے رمزیہ لوگ بیٹھے ہو بابا دہود اگاہ دے مسافر سلام فرمیندن چاچا میڈے سلام دہود اگاہ دے مسافر کون مار گیای غریب اگاہ دے ڈاڈی آئی ہائے ہائے علاج پار گھرانا کہیں گے انتلاوری فرمیندن تو ہاں جا میں تو بجنگاہ لیتے چھے میری ڈاڈی مار گئی ہے تو انہال دھیر سارے لوگیں میں انہال ڈاڈی دا جنازہ پڑھاؤ عدل جلدی کار پر جنازہ اے ہے جناب فضا دا میت اتھائی میں ربن بھائی مار پہلی سب چار بچے ناری آید لوگ بابا جی پیش امام باستے حکمیں برسات اجازت کھنے لیکن عام پیش نماز باستے ہیں امام باستے نہیں امام طوالے سالے ہوتے اپنے برسات زیادہ حق رکھتا لیکن جسنا مکسود آئی جسنا تک ہوں کھڑا ہے موہ پھیر کے دعود اجازت چھے ہیں میں جنازہ پڑھا ہوا گاویچ بھائی پا گیا دے تو کونے پینڈا میاں دے اجازت کیوں ملے آدے دعود میں محمد باک کے لاغ سیدہ جگہ دی ماں مار گئی ہے بابا پڑھی گیا جنازہ میرا لیکسو بابا پڑھی گیا جنازہ دعود حد و جن مولا عرصہ تھی گیا سامان نہیں نٹھی مہربانی کرو کفن دے باندھ کھولو سکمہ دا مو نکھو جلے عزت سنکے روندے راندے امیلڈ رکسو جناب محمد باک دل دعود ریایہ کو آگ پڑے حد و نینی بو حسین امہ سرے لڑے یار سلا بہتا ہر کل اوکھری دا کری آگئی ہے بم اوکھی آرہی آیا دے لوگ پڑے ہٹ گئے ملو ڈھوکسو بھئی چارے پوتھر پیرا لے پاس بھائی جی جناب محمد باکر نے کفر دے باندھ کھولے پیشانی تم کیا دے دادی بچھرے ملانا ہے نی بھائی وڈھا کیا دے بسم اللہ میدے حسانے رسائنے یا میدے خوابی ملانا ہے باکران دے دادی یا یا دود ملانا ہے نی یا دی حت منجرے دے کجھڑی ویلبرے میدے پتروں آگا ہمی دیتی کرکو آو تیرے بچھڑے دیمین میدے دے ایک سو بھائی دود حت بد مولا اممہ منہا دے نالے زندگی توانے کھول گزاری اس اجازات دے میرے دیکھ سو بابا جنابا دن چاچا پوچھ لینا دودہ دے کہیں دے کل پسے آدھے کبر علی کو دودہ دے کہیں دی کبر محمد با پاکر آگے دیکھے نہیں آلی دی دھی دی کبر کبر کو آنا لگر دا دی دا دی دی دوار سا کھڑے پڑے آپنی ماں فتر دے دے کبر حال میں یادی منیان دے دی دی داند بار سو میں نمازمیت وید رہنے پاکر محمد اکبر علیہ میری کبری مدید با چارہ تارے بچڑے دیوں بڑا لمبا مضمون ہے بابا چارے پتران جنازہ چائے چار قدم چائے نے سران دی سجے پاوے کو محمد با گر والے آدھے چاچہ دود پاوگا بدھر دودہ دے دی 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 پھاری نکلو ایرے سار نکلو آدھے سار لہے میں وضعے دودہ دینے جاندائی سارے نار گھیر جنالت چوائے بس بھئی بابا اے تھا مسومہ کو الکبر بن گئی جلدی کھل چھوڑا اجازہ امام تلال مدینے والے مونچ خون آئی یار بھی الٹی پیان بھی آئی با کردگار بھئی با کیا دے نانی دا حال سیدہ دے فادیا قدول کار ڈاڈی مر گئی آئی آئے ڈاڈی تے بہن کی تینس وَتھا کلمہ اور یہ سلہ آج میری کوئی آنیا جائیں بھیڑ ہویا پاسے نلواز شجاد میں کل ہو کی آئی بیٹھیا میں حکمت بڑھ لے وہ حکم باویدہ محمد باکر جی میں کوئی غصولا اپنی ماں میں تے کوئی بتائے کتھا کتھا زخا میں جنالہ پڑھائے ہیں جنہ طلب کی میں کوئی دفر کریں بھائی بابا میلے دل لیتے کنانے دے روز دفر آوا آج نا باکر تو نہیں جاندائے لوگو ہے جنالت تھی میں صد کے ترگیہ میرا چوتھا امام بنو امام غسل لیوائے جنالت تیار ہن بابا جنازہ گھنو میرے مولا دا تابوت لے ہو ہن میں حکمت بکایا پڑھنا ہے اُتھی کے استقبال ہی کرائے سلام ہی کرائے ہر پوائے تکنڈھائی دیوائے مدینے دے پاس لے کے اٹھائے ہوں دے چھنے دیوائے گھنو میرے گھنو میرے گھنو گھنو بابا مولا او دا جنازہ گھنو باکر امام بابی دا جنالت تھی پڑھائے اگر یا منا اللیا مابا لے ہو فنوی امام چوتھے امام دا جنالت پڑھائے تیرے شیاں مجود ہیں نمان مہنو نتھائے پترہ جنازہ چاہے جنت البکیت گھنائے اللہ کا واہ ایک قبر بڑائی نے باب کو قبر اللہ ورکے ہمارے والا زیادہ وردے میں گھنہ لائیا باکرہ دیکھونے اب تیڑا چاچا اکبر سجادہ دیکھبر جسرہ سے کم مکبئی یا جاؤں ہے بابا باب کو قبر اللہ ہے تیرے میلو دے دے پھائیو کفن دے بند کھولے نیس اللہ کا آئے داری چمکیا دے ہوں رات نہ رو مینا زخمی بابا پیاں چھڑا ہے دنیا تو اس کفن گیا ہی خون دویت سننی لاندہ ہے ایک سجدہ آکھو ہے پوشک پھن گیا ہی خون دویت سننی لاندہ ہے ایک سجدہ آکھو ہے ایک سجدہ آکھو ہے رو مینا زخمی بابا پیاں چھڑا ہے دنیا تو پوشک پھن گیا ہی خون دویت سننی لاندہ ہے جمانی مارکای 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 مارکا ہے ایک سجدہ آکھو ہے پوشک پھن گیا ہی خون دویت سننی لاندہ ہے پوشک پھن گیا ہی خون دویت سننی لاندہ ہے پوشک پھن گیا ہی خون دویت سننی لاندہ ہے فکشک پھن گیا ہی خون دویت سننی لاندہ ہے موسیقی 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 ہر صبروں کا یہ نبی ہے دردوں کا یہ خدا ہے ہر صبروں کا یہ نبی ہے دردوں کا یہ خدا ہے اے عابد کی زندگی کی تاریخ ہی جدا ہے پوچھا کسی نے مولا پوچھا کسی نے مولا رکتا نہیں لہوں کیوں اب پوچھا کسی نے مولا رکتا نہیں لہوں کیوں بولے کے میں نے دیکھا زہنہ کو بیردہ ہے اے عابد کی زندگی کی تاریخ ہی جدا ہے ہے کھڑا تھا دین دینی ہے کھڑا تھا دین دینی بزار کی فضا میں ہے کھڑا تھا ہے کھڑا تھا دین دینی ہے بزار کی فضا میں ہے کھڑا تھا دین دینی ہے بزار کی فضا میں لگتا ہے زندگی بھر بہدار میں رہا ہے ہے عابد کی زندگی کی تاریخ ہی جدا ہے ہر کھڑا تھا ہرے ہے ماسوں میں سی بہن کے ہے دول کی زدائے ہے ماسوں میں سی بہن کے ہے دول کی زدائے اور نوجوان بھائی کھاماش دیکھتا ہے وہ عابد کی زندگی کی تاریخ ہی جدا ہے وہ عابد کی زندگی کی تاریخ ہی جدا ہے ہاں زینب کا سر پرینہ عابد کی زندگی کی تاریخ ہی جدا ہے 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 ہاں پوچھا کسی نے مولا آرکتا نہیں لہوں کیوں ہاں پوچھا کسی نے مولا آرکتا نہیں لہوں کیوں بولے کہ میں نے دیکھا زینب کا بیردہ ہے عابد کی زندگی کی تاریخ ہی جدا ہے ہے پوچھا کسی نے مولا رکھنا نہیں لہو کیوں ہے پوچھا کسی نے مولا رکھنا نہیں لہو کیوں بولے کہ میں نے دیکھا سینب کو بیردار ہے حابد کی زندگی کی تاریخی جدا ہے ہم آسوں میں سی بہن کے دل کی جدا جالے اور لو جوان بھائی خامش دیکھتا ہے اور نوجوان بھائی خامش دیکھتا ہے حابد کی زندگی کی خامش دیکھتا ہے